بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک کی کاش میں سب سے جو اہم رحلہ ہے وہ اس کے بیج کو پھوٹانا ہے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کے چھوٹے پیس اس طرح کرنے ہیں کہ ہر پیس میں دو سے تین آنکھیں ہونی چاہیے اور اس کو توڑنے کے بعد آپ نے دو سے تین دن کے لیے اس کو سایہ دار ہوا دار جگہ میں خوشک کر لینا ہے تاکہ جہاں سے وہ پیس ٹوٹے ہیں وہاں سے ہارنی ہو جائے پھر اس کے بعد فنجی سائٹ کا سلوشن بنا کے اس میں ڈپ کرنے کے بعد ایک سے دو دن کے لیے مزید اس کو خوشک کرنے کے بعد اب یہ ہمارا سیڈ تیار ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو ریت کے اندر کیسے دبانا ہے اور باقی جو اس کا پھوٹانے کا عمل ہے ابھی آپ کو یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ریت کی دو سے ڈائی انچ کی تیہ وہ نیچے لگا لینی ہے اس کے بعد اس پہ ایسے یہ آپ اوپر گنڈیاں رکھتے جائیں جو چھوٹے پیس ہم نے سیڈ کے توڑ کے تیار کرنے کے بعد اس کو فنجی سائٹ کا محلول لگانے کے بعد تیار کیا تھا ٹھیک ہے یہ اس طرح اس کو یہ پھلا دینا ہے یہ ہم نے چوکے ہماری زیادہ ورائٹیز ہیں اس میں کوئی انڈین ٹائپ ہیں جو باریک ہیں کچھ موٹی چائنا ٹائپ ہیں تھائی لینڈ ٹائپ ہیں تو یہ والی ڈیفرنٹ جینو ٹائپ ہیں ان کا ہم نے سیڈ ایسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پارٹیشن کی ہوئی ہے جب فارمر کوئی ایک یا دو ورائٹیز کا کرے گا تو پھر اسے سنگل ورائٹی پہ تو کسی پارٹیشن کی ضرورت نہیں ہوگی تو ایک ہی سائٹ سے ایک ہی ترتیب سے ایسے سیڈ پھلا دے اور پھلانے کے بعد پھر اس کو کور کر دے اس طرح آپ نے کور کرنا اس کو یہ ریت دوڑا اینچ کی تیر نیچے تھی اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پیسز ادھرک کے بچھا دیئے پھر یہ ایک انچ سے ڈیڑھ انچ آپ نے تیر جو ہے اوپر ریت کی ایسے بچھانی ہے ایسے آپ نے کور کر دینا ہے ایسے آپ نے پھر اس کو مکمل کور کر دینا ہے اس طرح ساری جو ہے ادھرک کے پیس ان کو ریت کے ساتھ کور کرنے کے بعد پھر آپ نے ایسے شاور کے ساتھ اس کو پانی دینا ہے نہ بہت زیادہ پانی دینا ہے اور نہ ہی مطلب اتنا تھوڑا دینا ہے کہ وہ جلدی خوشک ہو جائے اس طرح ایونلی اس کو پانی دیتے جائیں یہ ہے مکمل طریقہ کہ ادھرک کو ریت میں دبا کے کیسے بھٹانا ہے انشاءاللہ یہ تقریباً پچی سے تیس دن کے بعد اس کی جو آنکھیں ہیں وہ پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں پھر یہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو نکال کے آگے کھیت میں لگا دیا جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ